پوائنٹ ٹھیک اب آئیے نائن پوائنٹ ہم دیکھیں گے بچے کی جو ہے نام رکھنا یہ بھی ساتھ بدین آپ کرنا ہے دیکھیں نام رکھنا تو بچے کی پیدائے سے پہلے بھی رکھ سکتے ہیں عربوں میں تو طریقہ یہ تھا کہ کوئی انسان ابھی شادی نہیں بھی کیا تو کنیت رکھتا تھا بھنی جائے نام نہیں بھی رکھا تو کیا رکھتا تھا کنیت مائی آئیشہ رضیرہ نے اگمار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اللہ کا رسول مجھے کنیت رکھنا ہے آپ کو اولاد تو نہیں تھی بھر اللہ کے رسول سے مجھے کنیت رکھنا ہے لیکن میری آپ نے کہا تم اپنے بہن کی اولاد کے نام پر کنیت رکھ لو اس لیے کہ مخالہ جو ہیں ماں برابر ہوتی ہے تو انہوں نے کیا کیا اسما رضیرہ کے بیٹے عبداللہ کے نام سے اپنی کنیت رکھ لی اور مائی آئیشہ کی کنیت تھی امی عبداللہ لیکن وہ کوئی بیٹا نہیں تھا عربوں میں تو طریقہ یہ تھا کنیت رکھ لیتے تھے پیدائے سے پہلے تائک کیا جا سکتا ہے یہ انشاءاللہ لڑکہ ہو تو عبداللہ لڑکی بھی تو مریم فکس پہلے ہی سوچ لیا ہو گئی پیدا ہوتے ہی نام لے لیا عبداللہ مبارک ہو مریم مبارک ہو ہو گئی یہ بھی کر سکتے لیکن سیونتھ ڈے تک رکھ لو لیکن سیونتھ ڈے تک رکھ لو میرے تو پیدا ہوتے ہی نام لے سکتے ہیں اور ساتھوے دن تک رکھ سکتے ہیں ساتھوے دن اٹلیس رکھ لو اس سے لیٹ مت کرو پاس تو پہلے ساتھ سال تک نام نہیں شہر چنو من دو بڈو لاللو ٹنکو ٹنکو یہ نام رکھوا آپ لویا آئیے پہلے بھی رکھ سکتے ہیں پیدا ہوتے ہوتے ہی رکھ سکتے ہیں ساتھوے دن تک رکھنا یاد رکھی جس کے تعلق سے روایتی ہے انہاز رضی اللہ انہوں نے بیان کرتے ہے کہ مجھے ابو طلحارے ان کے والد نے جو ہے بچہ دیا جو ان کو لڑکا ہوا تھا وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو گھٹی دی اور ان کا نام عبداللہ رکھا پیدا ہوتے ہی نام رکھ دیئے ابو موسیٰ اشیری رضی اللہ علیہ وسلم کو اولاد ہوئی وہ اللہ کے رسول کے پاس لے گئے آپ نے گھٹی دی اور نام ابراہیم رکھا پیدا ہوتے ہی نام بھی رکھا ہے سکتا ہے پیدای سے پہلے بھی آپ تائے کر سکتے ہیں اس لئے تو بعد میں آپ بکا رہیں گے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ اولاد ہوئی آپ نے فرمایا کل راج جبرائیل میرے پاس آیا تو مجھے ابو ابراہیم کہا اولاد پیدا ہوئی لڑکا ہوا تھا اس کا نام ابراہیم رکھا جبرائیل اسلام نے آپ کو آکے ابو ابراہیم کہا مطلعہ لڑکے کا نام کیا رکھا جائیں گا ابراہیم پیدای سے پہلے بھی رکھ سکتے پیدایش کے دن بھی رکھ سکتے ساتوے دن تک بچے کا نام رکھ دینا چاہیے روایت اس طرح سے سمرہ بن جندو برزیلان فرماتے اور کہتے ہیں ہر بچے اپنے اخیقے کے عوض گروی ہوتا ہے تو اولاد کے ساتوے دن اس کا اخیقہ کیا جائے اس کا نام رکھا جائے سر کے بال مولا جائے اب بچے کا اچھا نام کیا ہو اللہ رب العزت کو جو سب سے زیادہ پسند ہے نام صحیح مسلم کی روایت ہے وہ ہے عبداللہ اور عبدالرحمن اس کے بعد اللہ تعالیٰ کو جو نام پسند ہے وہ کس کے ہے اپنے انبیاء کے اور انبیاء میں سب سے پہلے کس کا ہے رہر سی بات ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی نام ہیں جن ناموں سے اللہ نے آپ کو پکارا اور قرآن نے بھی آپ کو پکارا کچھ نام ہے اور کچھ صفات ہے جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بیانت فرمائے میں ہی محمد ہوں میں ہی احمد ہوں میں ہی ماہی ہوں میں ہی حاشر ہوں میں ہی آقب ہوں پانچ نام اپنے ایک حدیثے بتائیں کہ میں یہ سب ہوں میں ہی محمد ہوں جس کی تعریف کی گئی میں ہی احمد ہوں جس کی کسر سے تعریف کی جاتی ہے میں ہی حاشر ہوں جس سے حشر کا میدان میں شروعات ہوں میں ہی آقب ہوں اور ماہی ماہی ہوں یہ آپ نے پانچ نام اپنے گنوں تو آپ ماہی رکھئے حاشر رکھئے آقیب رکھئے محمد رکھئے احمد رکھئے اس کے علاوہ آپ کے صفتی نام کئی ہیں آپ رکھ سکتے ہیں جس کو اللہ نے مضمل مدصر ہے آپ کتاب کیا آپ کو کسی صفت کسی وجہ سے تو بہرحال عدی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام اور انبیاء کے نام رکھئے اور اس کے بعد نیک اور صالحین کے نام رکھئے اور ایسے نیک اور صالحین کے جب نام رکھے اس نیت کے ساتھ رکھے کہ اللہ ان کو بھی ایسا بنا دے اللہ ان کو بھی ایسا بنا دے اس نیت کے ساتھ نیک اور صالحین کے نام رکھے یہ ہوا نوہ کام جو کرنا ہے پیداش کے بعد موسیقی موسیقی